اسلام علیکم کیسے آپ سب لوگ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب بلکل ٹھیک ہوں گے اللہ پاک آپ کو بہت خوش رکھے ہر طرح کی بیمائیوں اور پریشانیوں سے بچا آمین سوامی تو چلیں آج کی بلوگ کرتے ہیں آج کا بلوگ میں صبح کے ٹائم سے سٹارٹ کر رہی ہوں اور آج ہے آیان کی وردے آیان کی وردے جو ہے 24 اپریل کو لیکن کیونکہ وہ ایک ورکنگ ڈے تھا تو پھر اس لیے ہم سیلیبریٹ نہیں کر پائے اور پھر اس دن ہم نے اس کے لیے ڈونٹس منگوائے آپ لوگ کے سامنے ہیں اور وہ اتنا زیادہ اداس ہو گیا تھا جیسے سکول سے واپس آیا تو اس کو لگا کہ ہم نے ایک بہت بڑا سرپرائز پلان کیا ہوگا اس کے لیے یہ کریں گے وہ کریں گے لیکن پھر ہم نے کچھ بھی نہیں کیا تھا آیان نے مجھے بتایا کہ ماما میں بس میں بیٹھا ہوا تھا اور میں اتنا سوچ رہا تھا کہ ماما نے یہ کیا ہوگا وہ کیا ہوگا میرے لیے سرپرائز پلان کیا ہوگا وہ لوگ نہ بارہ بجے اڑ گئے ہوں گے تو کم اس کم تو تین گھنٹے ان کے لیے کافی ہے ویچار ہے سب کچھ سوچا ہوا تھا یہ آئیش ہے نا یہ بہت بڑی سالم ہے سچ میں اس نے مجھے منع کیا یہاں پہ دیکھیں آیان نے دو ڈونٹس کھا لیے تو بابا اس کے لیے پھر بعد میں لے کر آگئے یہ بارہ ڈونٹس ہیں کرسپی کریم سے اور ہمیں بہت ہی زیادہ مزے کے لگتا ہے ماما نے پھر پیسے بھی دیئے اس بارے دن اس لیے تو سر پر چڑھایا اور پھر بعد میں ماما شکایتیں لگاتی رہتی ہیں کہ یہ اتنا بگڑ کیوں گیا بس آئیش ہے آج تو اس کی بردے تھی نا اس لیے سپیشل فیلڈ کر آنے کے لیے لیکن پھر یہ سر پر چارج آتا ہے اچھا تو یہ ہے فرائیڈے کے دن کا لاغ اور ابھی صبح صبح ہوگی تھی ماما نے مجھے صبح صبح اٹھا دیا میں دس بجے بلکل بھی نہیں اٹھتی میں اٹھتی ہوں بارہ بجے کیونکہ یونیورسٹی سے جو ہے وہ میری چھوٹیاں چل رہی ہیں اور ابھی یہ ارحم آیان جو ہے وہ بیٹ کے ہیں گاڑی میں اور ہم لوگ جا رہے ہیں مسٹر بیکر سے کیک لینے کے لیے اس کا فیوریٹ کیک اور اسے جو ہے وہ ہمیشہ بردے کیکس وہی سے ہی چاہیے ہوتا ہے حالکہ خلیفہ سٹی میں یہ اس کا برانچ وہ بلکل نہیں ہے لیکن یہاں پہ بہت مزے مزے کے کیکس ملتے ہیں لیکن نہیں بھائی مسٹر بیکر سے ہی ہاں اس کا شرط ہوتا ہے نا کہ مجھے وہی لے کر جائیں جو میری فیوریٹ بیکری ہیں ہم تو یہاں پہ سیم لاسٹ یئر والا کیک ہی اس نے چوز کیا میں نے اسے بولا یار اس بار تو کچھ نیا ٹرائے کر لو نیوٹیلا کیک لے لیں گے یہ کریں گے لیکن نہیں چلو اسی کی مرضی تھی ہاں اسی کی مرضی تھی یہاں پہ میں دکھا رہی تھی کینڈل بھی دکھا رہی تھی میں نے کہا یہ والے کینڈل لے لیں گے آیان کہہ رہا نہیں مجھے اس سے ڈر لگتا ہے بہت سالوں پہلے کی بات ہے کہ ہم لوگ جب ہی یہاں پہ آتے تھے تو پھر ہم لوگ آرر پلیس کیا کرتے تھے یعنی اپنی مرضی کا کیک کسٹمائز کرتے تھے نزدیک بھی تھا نا ہمارے گھر پیدل دس منٹ کا راستہ تھا ہاں ابھی تو کر بھی نہیں سکتے ہاں ابھی تو کر بھی نہیں سکتے آدھا گھنٹا راستہ ماریں گے اس کے بعد پر جائیں گے یہ دیکھیں منٹوں میں کیک بھی ریڈی ہے اچھا تو ابھی پیمنٹ وغیرہ میں نے کر لی ہے اور ابھی ہنو جلدی سے گھر واپس جائیں گے کیونکہ یہ ڈر تھا کہ ایسا نہوں کہ چوکلٹ کیک ہے ملٹ نہ ہو جائے گی ہاں بس کیک میں ان کی جان بستی ہے یہ تو ٹھیک ہے ماما نے اور گھر جا کے بھی اتنے زیادہ کام تھے کرنے کو اوپر سے فرائیڈے کا دن تھا فرائیڈے دن تو ماما کو پتا ہے ماما نے اصل میں مجھے یاد دلایا اور میں اس دن بہت زیادہ لیزی ہوئی بھی ہوتی ہوں یہ دیکھیں بھی یہ میں نے بلون پمپ نکال لیا ہے یہ ہمارا بہت کام آتا ہے اس والے دن اور سارا کچھ جو بھی ڈیکوریشن وغیرہ ہیں آیان کے سامنے ہم لوگ کہہ رہے ہیں بلکل بھی اسے سرپرائز نہیں دیں گے کیونکہ آلیڈی یہ سرپرائز ہو گیا تھا ٹوئنٹی فور سے ہفریل کو وہ تو دفع کرو وہ تو تم ایسی بہن ہو نا کسی کو سرپرائز کرتی ہی نہیں ہو ہاں مجھ سے نہیں ہوتا یہ سب مطلب کافی سٹریس ہوتا ہے کہ دوسرے بندے کو سرپرائز کرنا سارا کچھ اچھے سے ہو جائے اور میں اپنے آپ کو بلکل بھی سٹریس نہیں کرنا چاہتی اور ہم کو میں بولی جائے تھے کہ آج ہو میرے ساتھ ہیلپ کرا ہو یہ ڈیکوریشنز وغیرہ میں لیکن نہیں بھی اسے جو ہے وہ اپنا کامی کرنا تھا پی ایس فور یہ پرانا پتہ نہیں لے کے بیٹھا ہوا تھا کھول کے اور ڈر بھی رہا تھا کہ پتہ نہیں ایسا نہ ہو کہ مجھ سے زیادہ خراب نہ ہو جائے دفع کرو سچ میں آیشہ اس کو میں نے ایک دن کچھرے میں ہی پھینکنا ہے سچ میں بیسی ہی پڑھائے ہاں بلکل آن ہوتا ہی نہیں ہے خراب ہے آل لیڈی اتنے ساری گیمز پڑھئے اتنے ساری گیمز لیے پھر بھی یہاں پہ آئیشہ نے اپنے بابا سے ہیلپ کرایا ہاں بابا ہی آگے تھے اور ارحم کو میں بہتا ہی تھی اٹلیس تم بلونز تو بلو کرو یہاں پہ اسے اتنا زیادہ غصہ آیا اس نے اپنا پی ایس فور جو ہے وہ پھینک دیا میں نے کہا پھینکو کچھرے میں جا کے میں دوسرا دلا دوں گی کہ ارے پرامس کرو میں نے کہا نی پرامس نہیں کر سکتی میں نے ارحم کو ایک آفر دی کہ اگر میرے پاس ایکسٹرا پیسے جمع ہو گے تو میں تمہیں ایک دن پی ایس فائف دلاؤں گی تو وہ اتنا زیادہ شوق ہو گیا وہ بولا تھا کہ ہاں تم مجھے دلاؤں گی ہاں میں نے کہا ایک درحم کا ہو جائے گا تب ایسی بندی ہے یہ ہاں کیونکہ اسے پتا ہے میں بہت زیادہ کنجوس ٹائپ ہوں اپنے بیسے خود ہی کرا رہی ہے لوگوں کے سامنے یہ دیکھیں ہمی ماما نے پیسے جوہے وہ اپنے نکالی ہیں باہر اور یہ پیسے سارے جائیں گے بلونز کے اندر اور بلونز بھی صرف آیاں ہی برسٹ کرے گا مطلب یہ کیسی انصافی ہاں کیونکہ میرے باب اپنے بچے کو فیل کرانے ہیں نا اچھا سا ہم سپیشل فیل کرانے ہیں صحیح صحیح تم لوگ جلتے بہت ہو نا اس کے ساتھ یہ تو نہیں جلتی اور ہم جو ہے اوف اللہ بہت زیادہ جلتا ہے اس سے یہاں پہ ہم لوگ نے روزٹڈ پوٹیٹوز کی تیاری شروع کیا یہ بہت ہی مزدار قسم کی ریسیوی ہے تو اس کے لئے ہم نے آلو کو جو ہے وہ پریشر ہو گئے کے اندر بوئل کیا اور پھر اس کے بعد جیسی بول ہو گئے تو پھر گلاس کی مدد سے ہم نے پریس کیا چھلکوں کے ساتھ ہی اور ابھی بول کے اندر ہم نے میلٹڈ بٹر شامل کیا نیکسٹ اس کے بعد ساتھ میں پیپرکا پاوڈر ہے اوریگانو اور سالٹ اور یہ سارا مکشر جو ہے وہ ہمارے پوٹیٹوز کے اوپر ڈال جائے گا اچھا تو پہلے شروع میں نا ماما نے میلٹڈ بٹر بھی جو ہے وہ اس کے اوپر ڈالا حالکہ ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ مکشر کے اندر میلٹڈ بٹر تھا لیکن ماما کو زیادہ بٹری فلیور جو ہے وہ پسند ہے ہاں میں نے کہا تھوڑا اچھا سا فلیور بن جائے نا اس لئے پھر بعد میں میں نے مسالے ڈال دی یہ اپنے دماغ سے ہی ڈال دی میں نے یہ دیکھیں ماما کے لئے میں نے کچھ منگوایا ہے لیکن آپ لوگ کے ساتھ اس والے ولاغ میں شیئر نہیں کروں گی کہ میں نے کیا منگوایا ہے تو نیکس ولاغ میں اچھا تو یہاں پہ ہم نے رشن سالٹ کی تیاری شروع کی ہے تو اس کے لئے ہم نے سارے ویشٹیبلز کو بوائل کرنا جیسے کہ کیارٹ اور پیز مٹھوں کو جو ہے وہ ماما نے فریز کیا تھا تو پھر آج یہ جو ہے وہ ہمارے کام آگے اور ویسٹی بھی پوٹیٹوز کو جو ہے وہ ہم نے پہلے سی بوائل کیا تھا تو بوائل کرنے کی ضرورت نہیں ہے اچھا تو یہاں پہ ہم نے کوسلو کی تیاری شروع کیا تو اس کے لئے ہم نے کیابج اور کیارٹ لیا اور پھر اس کے اندر میو شامل کیا اور یہ دیکھیں تھک کریم جو ہے یہ میں نے نا جگاری جگاری تھک کریم ہاں اتنی کنجو سے مجھے کہہ رہی تھی کہ ماما نہیں میرے پاس کریم ہے آپ کو ضرورت ہی نہیں ہے میں نے کہا مجھے ایک کپ چاہیے کہہ رہے مل جائے گا دودھ دودھ ڈال ڈال کے صرف ایک ٹیبل سپون اس نے نکال لیا تھا کنجو اس نے ہاں کیونکہ سائیڈوں پہ جو کریم لگا ہوتا ہے جیسی وہ ڈبا ختم ہو جاتا ہے تو پھر میں نے کیا کیا دودھ اس میں مکس کیا اور پھر میں نے ماما کو دکھایا میں نے کہا ماما بہت ان اف ہے ماما ہوتے ہیں رکھو اپنے پاس یہ جگاڑی کریم میں یہ یوز نہیں کہہ رہی ہے ہیسی پاگل بندی ہے کیا کروں میں اس کا اچھا تو کوسلو کے اندر بلیک پپر اور سالٹ یہ سارا کچھ ہمارا شامل ہو چکا ہے ساتھ میں تھے کریم بھی اور بس ابھی ہم لوگ فریزر میں رکھتے ہیں گے تاکہ چل ہو اور ساتھ ہی ساتھ ہم نے رشن سالٹ کی بھی تیاری شروع کی ہے اس کے لیے آپ لوگ کوئی بھی جو بھی فروٹس وغیرہ پساندوں تو یوز کر سکتا ہے جیسے بناناز ایپل پیر گریپس یہ سارا کچھ اور ویجٹیبلز میں کرٹ ہے اور ساتھ میں پیس پھر اس کے بعد میو شامل ہو گیا ہمارا اور تھک کی ماما نے بھر بھر کے ڈالا اس کے اندر حالانکہ صرف ایک ٹیبل سپون کی ضرورت ہوتی ہے لیکن ماما کے پاس جب بھی کوئی چیز زیادہ ہونا تو پھر وہ بھر بھر کی ہاں اچھا ہوتا ہے نا پھر ویسے خراب ہو جائے گا تو میں نے کہا چلے اسی میں ہی ڈال دوں گی ہاں یہ بھی صحیح ہے اور پھر اس کے اندر ہمارا دودھ شامل ہو چکا ہے چینی اور سال جو بھی انگریڈینٹس جو ہیں وہ کوسلو میں یوز ہوئے تھے تو وہ سیم رشن سالڈ میں بھی یوز ہوں گے اور شکر ہے اس بار روزہ نہیں ہے مرنا میں ٹیسٹ نہ کر پاتی سارا کچھ ہاں بھی اس کے پھر سے مزے سٹارٹ ہو گئے جو چیزیں بن رہے ہیں آئیشہ اس کو ٹیسٹ کرو مزے ہی مزے اچھا یہ دیکھیں آلو جو ہے وہ ہمارے بن کے تیار ہیں تو اس کی اوپر ہم نے آلیب آئل ڈالا اور اوپر سے مزوریلا چیز اور ابھی اوپر والا جو آون کا حصہ ہوتا ہے نا وہ ہم لوگ آن کر لیں گے تاکہ چیز ہمارا ایزلی میلٹ ہو وہ اسے سائٹ پہ ایک سائٹ پہ نا اس کا آپ جلتے ہیں دوسرے سائٹ پہ نہیں چلتے ہیں ہم کیا کرتے ہیں جو گاڑ کرتے ہیں میں کہتی ہوں آئیشہ کو میں بٹن وہ لگاتی ہوں ہاں اور تم بھوک مارو اور پھر وہ ایک دم سے آن ہو جاتا ہے بلکل ایک سیکنڈ لگتا بھی نہیں ہے تو ہمیں ایک دن کر کے سب لوگ کو تو دکھاؤ ہاں دکھاؤں گی ضرور یہ ایک بہت ہی اچھی ٹرک جو ہے وہ ہمیں شکر ہے مل گئی مرنہ ہمیں پہلے گھنٹوں گھنٹوں ویٹ کرنا پڑا تھا کہ سبر کو اوپر والا حصہ آن ہو جائے پتہ نہیں شروع سے ہی جب سے ہم نے لیا ہے اس کا ایک سائٹ لگی نہیں رہا ہے ابھی ہم نے زیادہ آون یوز کر لیا تو اس لیے پتہ لگا لیا کہ یہ کیسے آن ہوتا ہے یہ دماغ کس کا تھا اچھا تو باطم باطم میں یہ چنہ چارٹ بھی ہمارا ریڈی ہو چکا ہے یہ ماما نے جو ہے وہ ایملی کی چٹنی اس کے لیے بنا لی تھی کیونکہ آج وہ آیان کے دوست بھی آ رہے ہیں تو اس لیے کافی سٹریس تھا کہ سارا کچھ رہے وہ ٹائم پہ ریڈی ہو گا یا نہیں ہو گا میں نے ماما سے بولا ماما یہ ایکشنل مہمان تو نہیں ہے ماما چھوٹے بچے ہیں اتنی بھی چھوٹے نہیں ہیں آئیشہ اتنی بیچارے دور سے آتے ہیں سچ میں ہمارا گھر اتنا بھی دور ہو گئے ہیں آیان کے جو دوست ہیں ہم سے کافی دور ہیں ساتھ میں پلاو بھی بنا لیا اور پلاو بہت ہی جھڑ پٹ کسم کا ماما بنا رہی ہیں بس فریج میں جو ہے وہ فرائیڈ انینز پڑے ہوئے تھے تو وہ آئل کے اندر ڈالے اور پھر تھوڑا سا پانی اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ گرم مسالہ پاورڈر کھری گرم مسالے جو نوملی یوز ہوتے ہیں اور پھر اس کے بعد ریچلی فلیک ساتھ میں سالن مسالہ اور یہ وہ ہاں تھوڑا سا تماتر بھی ڈال دیا اور وائل کیا ہوا مٹن جو ہے وہ بھی ڈال دیا کیونکہ کھانے بننے میں ابھی ٹائم ہے اور بابا کے لئے بھی رکھ لیں گے اگر ان کو بھوک لگی ہوگی تو وہ بھی کھا لیں گے اچھا صبح سے ہم نے کچھ بھی نہیں بنایا تھا لنچ میں کچھ بھی نہیں اور ارہمیان نے وہی سب کچھ کھا لیا تھا آپ لوگ کے سامنے ہی تھا جیسی گاڑی میں بیٹھے تو ایک نے کروسنٹ کھایا ساتھ چائے اور دوسرے نے پیپسی اور چپس اچھا تو یہاں پہ روستر پوٹیٹوز کے لئے ہم نے سارڈ کریم ڈپ بنانی ہے گھر پہ خود ہی تو اس کے لئے ہم نے یوگرٹ لیا یوگرٹ میں بلکو بھی پانی نہیں ہونا چاہیے اور پھر اس کے بعد کارلک کلووز ہیں اور ساتھ میں پارسلے لیمن جووس بھی ہمارا ایڈ ہو چکا ہے اور ایک ڈیب سپون بھر کے تھک کریم بھی ایڈ ہو گیا اچھا سے آپ نے مکس کرنا اور سارڈ کریم باہر سے بھی ملتا ہے لیکن وہ کافی ایکسپنسپ ہوتا ہے گھر پہ بھی ایزلی یوگرٹ سے بنایا جا سکتا ہے تو پیسے ویسٹ کرنی کی بلکو بھی ضرورت نہیں ہے سالٹ اور ساتھ میں آلیو اوئل اور پھر ہمارا اس کے اندر بلیک پرپر پاورے بھی شامل ہو گیا تھا اتنا مہنگا تو نہیں ہوتا ساتھ درم کا ہوتا ہے لیکن پھر بھی ممہ ایکسٹر پیسے کیوں زائے کرنا جب دھائی گھر پہ ہو ہاں بہت کنجوس ہو گئی ہے یہ بندی کیوں اچھا یہ دیکھیں چکن جو ہمارا کٹ ہو چکا ہے اور ابھی ہم لوگ بنائیں گے کلپ سینڈوچز تو اس کے لئے ہم نے مینیٹ کرنا ہے چکن کے اندر ہمارا سالٹ شامل ہو گیا اور پھر 1x4 ٹی سپون کی گریب رچی لی فلیک ساتھ میں 1.5 ٹی سپون بھر کے پیپر کا پاورے بھی ایڈ ہو گیا رچی لی پاورے 1.5 ٹی سپون اور پھر کیا کہتے ہیں اس کے اندر بلاک پیپر پاورے بھی ایڈ ہو گیا ساتھ میں گارلک کلووز ہیں آپ چاہیں تو کوٹ کے بھی ایڈ کر سکتے ہیں 1x4 ٹی سپون چکن پاورے ہے 1 ٹی سپون بھر کی یوگرٹ بھی شامل ہو چکا ہے اور 1 ٹی سپون کوکنگ اوئل اور پھر یہاں پہ اس کا کلر بہت ہی ڈل لگ رہا تھا ماما کو تو پھر ماما نے اس کے اندر 1.5 ٹی سپون کشمیل آرمش پاورے کا بھی ایڈ کر لیا اچھا ہے آپ نے مکس کرنا ہے اور یہ سارا کچھ ہمارا پین کے اندر شامل ہو چکا ہے پین میں آپ نے بالکل بھی اوئل نہیں ڈالا کیونکہ مارنیشن کے ٹائم ہم نے اولیڈی اوئل اس کے اندر شامل کر دیا تھا اور ابھی میں بریڈ کے جو سائیڈز ہیں تو وہ کٹ کر لوں گی اور باقی جو سائیڈز بچیں گے تو وہ ہم برڈز کے لیے ڈال دیں گے ہم کوئی اسے وہ نہیں بناتے برڈ کرم اور نہیں ویسٹ کرتے ہیں جی بلکل میں نے کہا برڈز بھوکی ہوں گے ان کو ڈال دیں گے ہم یہ صحیح بات ہے اچھا تو ساتھ ہی ساتھ میں نے ساس بھی ریڈی کرنی ہے کیونکہ یہ والی ساس رہے وہ ہماری دو چیزوں میں یوز ہوگی ماں بہت ہی زیادہ یوز کرنا بنانا کیونکہ زیادہ یوز ہوگی کلپ سانڈوچز کے لیے اور بیف برگرز کے لیے اچھا تو ساس کے لیے ہم نے کچھپ لیا ساتھ میں مئیوں ہے اور چلی ساس تینوں چیزوں کے آپ نے اچھا سے مکس کرنا ہے آپ چاہیں تو سویا ساس بھی اس کے اندر شامل کر سکتے ہیں اس سے بھی کافی اچھا ذائقہ آتا ہے لیکن ہمیں جو ہے وہ کافی جلدی تھی ہاں پہ اور تقریباً 5.30 ہو رہے تھے سارا کچھ ہم نے چھ بجے ریڈی کرنا تھا اور ہم ایان کے دوست بھی آگے تھے ہاں بالکل دو دوست آئے تھے ویسے تو انوائٹ بہت زیادہ کیا تھا لیکن وہ لوگ نہیں آسکتے ہیں مجھے بھی کیونکہ مجھے جو ہے وہ اسے پک کرنا ہوتا ہے ڈراب کرنا ہوتا ہے ایک تو سٹی اتنی دور ہے تیس منٹ کا راستہ ہے اور پھر مجھے جانا ہوتا ہے وہاں پہ میں ویٹ بھی نہیں کر سکتی بیٹ بیٹ کے بندہ بور ہو جاتا ہے میرے پاس بھی کوئی نہیں ہوتا نا ایک الوہدہ مال ہی ہے جہاں پہ سارے بچے جو ہے وہ اکھٹا ہوتا ہیں میرے سکول فرینڈز بھی آیان کے بھی آرہن کے بھی ہاں سب کے سچ میں سب کو پتا ہوگا بزبی میں جو لوگ بھی رہتے ہیں کسی زمانے میں ہمارا بھی فیوریٹ مال ہوا کرتا تھا لیکن ابھی ماما کو اس مال سے سخت نفرت ہے ہاں تم لوگوں کو بھی نفرت ہے سچ میں رش بہت زیادہ ہوگا ہے اس لیے ہے نا مجھے تو پرسنلی نفرت ہے اس سے کیونکہ تمہارے دوست وہاں پہ ہوتی ہے اس لیے نہیں وہاں پہ ٹیچرز ملتے ہیں اچھا تو وہاں لوگ کہیں گے چھے ٹیچر سے نفرت کرتی ہو نہیں نہیں اصل میں کیا ہے نا کہ دور سے جب کوئی ٹیچر مل جاتی ہے تو پھر وہ بھولیں گی کہ اچھا یہ میری کلاس میں پڑتی تھی اور میرے پاس ہی نہیں آئی ہاں بلکل مجھے شرم آتی ہے ان سے ملنے میں واہ جی اس کو تو جب ہی ٹیچر مل جاتی ہے ماما آجو آجو ماما سائٹ پہ ہو جائے مجھے نہیں جانا ان کے پاس کیونکہ واقعی میں بہت زیادہ شائع ہوں اور ماما کو بھی اس بات کا صحیح سے بتا ہے ہاں وہ تو مجھے پتہ ہی ہے اچھا تو بی پرکرز جو ہے وہ باتوں باتوں میں ہمارے تیار ہو گئے ہیں اس کی اوپر ہم نے سال ڈالا بلک پرپر اور مکشر میں تو کچھ بھی نہیں ڈالا بس خالی جیسی کبابوں کا شیپ جو ہے وہ ماما نے دیا تو اوپر سے ہی ڈالا اور ابھی جلدی سے ٹیبل کو جو ہے وہ ہم لکھ ڈیکوریٹ کرتے ہیں فرج میں جو بھی چیزیں پڑی ہوئی تھی کیک وغیرہ تو وہ سارا کچھ میں نے نکال دیا تو پھر ماما مجھے یہاں پہ بولی تھی کیک کیوں نکال رہی ہو تم تو کیک تو انڈ میں کھایا جاتا ہے ہاں انڈ میں کٹ کریں گے میں نے کہا چھوڑو یہاں پہ سارے بس ہم نے پھر اپنے عائشہ نے اپنا پلیٹ بھر لیا تو ہم چلے گئے اپنی اپنی روم میں نا ہاں وہ پھر بعد میں میں نے دکھایا بھی اچھا صحیح ہے بس یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں ساری چیزیں یہاں پہ آ رہے ہیں عائشہ کو میں نے کہا کوئی چیز بھول نہ جائیں اس کو تو ایسی عادت ہو گئی ابھی ہے نا مجھ سے ہمیشہ کوئی نہ کوئی چیز رہ جاتی ہے فرج میں ہاں پتہ نہیں ایسی بھولنے اور بھولکڑ بن گئی ہے کیا بتا یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں بس یہ ساری چیزیں ہم نے بنا لیے اور یہ دیکھیں برڈے بوئی جو ہے ہمارا کھڑا ہوا ہے عائشہ کہہ رہی تفیس ریویل کر لیں گے لیکن کہاں ہاں ہم سے شرم آتی ہے بولتا کہ نہیں نہیں میں نے نہیں ریویل کرنا اور ابھی میں روم میں آگئی ہوں میں کھا رہی ہوں برگر بیف برگر اور ساتھ میں کوسلو ہے اور کیا تھا روسٹیڈ پوٹیٹوز چینہ چارٹ اور میرا فیوریٹ رشن سالڈ ہم نے کہا کہ ہم تو آرام سے روم میں بیٹھ کے کھانا کھا لیں گے تم لوگ آجو لیونگ روم میں پارٹی کرو ہاں بلکل بچوں نے اچھی سے انجوئی کیا یہاں پہ دیکھیں آیان پتہ نہیں اس کا موڈ کیوں خراب ہے ہاں آیان کا موڈ خراب تھا ہم لوگ اسے بولے تھے کہ یہاں پہ آجو کیک کٹ کر لو وہ اپنے ناخن کٹ رہا تھا سچ میں ایک نمبر کا پاگل بن رہے ہیں وہ تو ہاں اسے غصہ بہت زیادہ آتا ہے پتہ نہیں کیوں نین بہت آ رہی تھی نا اس لیے فرائیڈے کا دن تھا ہاں سکول بھی گیا تھا تو اس والے دن اسے رات کے ٹائم بہت غصہ آتا ہے جب نین آتی ہے پھر فل غصے میں ہوتا ہے اور ابھی یہ پارٹی پاپر سارا کچھ نکال لیا یہ تو بہت چھے میں نے نہیں ایک کافی ہے نہیں دوسرے بھی کرو چلو یہ کیا بات ہو یار چلو آجو ہی بھردی دیر آیاال ہی بھردی دیر آیاال کینگ تو پیٹ کرو چلو 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 یہ کہیں اس کو دونا چلو ایسے کرو ایسے کرو نہیں نہیں سور سور پہلے بردی وہ کو اور ہم کو دیکھا آپ لوگ نے وہ کاؤچ پر بیٹھا ہوا تھا اور ہم سارے کھڑے ہوئے تھے اچھا پارٹی پاپر کی آواز سنی وہ تو بہت ہی اچھا تو میں نے ایسی کان بن کیے ہوئے تھے میں نے ایسی ماما کو بولا ماما جائزی مارکٹ سے لے کر آئی میں نے بولا ماما پھر مسئیبت لے کر آگی ہے ابھی پھر سے مجھے سفائی کرنی پڑے گی بردے کے بعد دیکھو مجھے میرے لیے نہیں لے کر آیا اتنا پیار اتنا پیار اپنے بھائی سے ہیں اور مجھے دیکھے میں بیچاری کھڑی کھڑی ہوں نائیں نائیں تم نے حالی نکلا zusammen نمیس اور والا والا وہ درپوک ہے نہیں اس کے پاس تم کہے چلے ہم آنا تماشا دیکھتے ہیں خالی نکلا یہاں پہ تو آو نا تو یہاں لگا آیا کھڑی ہو جاؤ نا یہاں کیا ہے اس میں کیا ہے اس میں درپوک وہاں پہ جاؤ نا تمہارے کان میں تو نہیں کر رہے نا دیکھتے ہیں یہ کیا بات ہے مجھے بھی برسپ کرنا ہے لیکن کیا کروں ممہ مجھے در لگتا اس کی دی ہے نا 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 ماشا اللہ دیکھو کہ میں نے زیادہ پیس اس کے تار جمع ہوئے ہیں یہ دی ہے نا یہ کیا بات ہے ٹھائنگیم کھیلتا رہتا ہے نا چلو آجا اس کو گن لو 85 85 ہے مزی ہے 24 اپریل کو میں نے کتنے دیئے تھے 55 55 دیئے تھے 30 نہیں دیئے تم پہلے کہہ رہے تھے 30 میں نے پہلے 30 پہلے دیئے پہ 25 بار میں بھی دیئے مجھے لگا 30 بھی دو نا اس کو اتنی ساری ایدی جمع کیے چھوٹا بھائی ہے تمہارا اس کے پاس زیادہ پیسے جمع ہو گئے ہاں اتنی کنجوس ہو گئے میں آپ لوگ کو کیا بتاؤں ایک در ہم بھی خرچ نہیں کر رہے ہیں